خادر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا وزیراعظم نے خطاب بھی کیا پاکستان کو پورا وفد وہاں موجود ہے جہاں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح طور پر وہاں رکھی ہے اور پھر بھارت کے حوالے سے بھی موقع وہاں پر واضح کیا پاکستان میں جو دہشتگردی کی لہر جاری ہے اسی کے تناظر میں افغانستان کا معاملہ بھی وزیراعظم نے اپنی تقریر میں وہاں پر رکھا ہے اور کہا ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشتگردوں کا خاتمہ کرے کتنا بڑا یہ مسئلہ بن چکا ہے اب افغان حکومت سے جو پیغام رسانی ہوئی اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی اسی لیے بین الاقوامی منظر نامے پر بھی اقوام متحدہ میں بھی یہ معاملہ رکھنا پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید یہ میں میرے جب مجھے پتہ لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو میرے ذہن میں بھی یہی تین مسائل تھے جو بڑا بولڈی ہائلائٹ کیے ہیں پرائم میسٹر نے پہلا تو فلسطین کا مسئلہ جو بڑی انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بڑے واشغاف الفاظ میں پاکستان کی جو سولیڈیریٹی ہے فلسطین کے ساتھ جو ایک تاریخی رشتہ ہے ہمارا وہ اس کا اظہار کیا کنڈیم کیا اور دوسرا کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے ہائلائٹ کیا اور اس میں یونائیٹ نیشنز کے سیکیورٹی کانسل کو یہ یاد دلایا کہ آپ کا ایک انفینش ایجنڈا ہے جو ریزولوشن ہے سیکیورٹی کانسل کے جو پاس ہوئے ہیں قرارتادیں پاس ہوئے ہیں ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا بڑے ممالک جو ہیں لائک امریکہ ہو گیا یا ویسٹن یورپ ہو گیا جب وہ چاہتے ہیں تو ہر چیز پر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے لیکن جب تھرڈ ورڈ کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ دہائیوں جو ہے وہ پینڈنگ رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے یون کے جو کردار ہے سنس 1946 جو ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بنگتا ہے تو یہ پرائیم میسٹر نے ہائلائٹ کیا اور پھر ٹیرویزم کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے بلکل انمبیگوس انہوں نے بات کی ہے ٹیرویزم کے حوالے سے اور یہ بلکل درست ہے کہ افغان کا سرزمین جو ہے بلکل بلیٹنٹلی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلی جاریت جو ہے ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے ان کے ہائی ڈاؤڈس ان کی پناہ گائیں ان کی میمان نوازی جو ہے وہ افغان حکومت کر رہی ہے افغان بریاست کر رہی ہے اور ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جو ہم نے کردار ادا کیا ہے پچھلے تیس پینتیس سال میں یا چالیس سال میں ستر کی دہائی سے آج بھی چار پانچ ملین افغان جو ہے ہماری ٹیٹری پہ بیٹھ ہوئے ہیں یا تو یہ لوگ جو ہے افغانستان ان کو واپس لے جو 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 سٹیزنز نہیں ہیں جن کے پاس اقوام متعدہ کا جو ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو واپس لے کیونکہ یہ پناہ گائیں جو ہے وہاں بھی ہیں اور یہ لوگ پناہ گائیں یہاں بھی مجسر کرتے ہیں ان لوگوں کو جو تشکیلیں وہاں سے بن کے آتی ہیں ہمارے ملک میں خون خرابہ کرنے کے لیے ہمارے تباہی پھلانے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی حال لہونا چاہیے پرائم میسٹر نے بڑی کلیریٹی کے ساتھ اس مسئلے پہ گھتو کی ہے میں اس سلسلے میں افغانستان بھی گیا تھا میری ان کی جو ساری لیڈرشپ وہاں پہ تھی میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں ان کی لیڈرشپ کو ہمارے اختلافات ٹیوریزم کے مسئلے پہ ضرور ہیں بلکل ایک بڑے سیریس اختلافات ہیں ہماری ریزرویشنز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو میرے ساتھ گفتو ہوئی اس میں انہوں نے کوئی ریزرویشن نہیں شو کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو کہیں اور جا کے بسا دیتے ہیں اور اس کے لیے فینینسنگ بھی انہوں نے مانگی لیکن ہمیں کوئی اس کے لیے گارنٹی نہیں میں زمانت نہیں ملتی کہ اگر ہم کوئی فینینسنگ بھی دے دیں وہ کہیں اور ان کو بسا لیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہاں سے واپس اٹھ کے پھر ہمارے بارڈر پہ آکے بیٹھ سیں پھر بارڈر کراسنگ ہو پھر ٹیوریزم ہو تو یہ اس مسئلے کے اوپر یہ چیز جو ہے اس وقت لیمبو ہے جو جس کا کوئی حال نظر نہیں آ رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائنگ میسٹر نے ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو سب سے بڑا ایک سٹیج ہے ورل فورم ہے یونائنڈ نیشنز کا اس کے اوپر یہ مسئلہ اٹھایا ہے دو مسئلے پہلے جو فلسطین کا پھر کشمیر کا پھر پاکستان میں جو ٹیوریزم ہو رہا ہے اس کا مسئلہ جو ہے نہ اٹھایا ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے دوسیت وزیراعظم ایک اپنا فرض ادا کیا ہے بڑے واشگاف بڑی کلیریٹی کے ساتھ جو ہے اپنا فرض ادا کیا ہے میں وہاں پہ تھا اس وقت ہال میں اور ہال سے بھی ان کو ان مسائل پہ جو ہے سپورٹ ملی سب سے بڑا مسئلہ آپ نے چونکہ بات کی کہ کیا اس پر ردہ مل ملا اور مصبت ردہ مل بھی تھا وزیراعظم کی خطاب میں شامل باتوں پہ کچھ روز پہلے آپ نے بھی وہاں خطاب کیا تھا دو روز پہلے آئیم ایف کی طرف سے بورٹ کی طالب سے پاکستان کے لئے جو کرز پروگرام اس کی منظوری دینے کی خبر آئی اچھی خبر تھی اور پاکستان کی معیشت کے لئے بہت بہتر خبر قرار دیا گیا حکومت نے اس پر اپنی جو خوشی کا اظہار اور کامیابی کے حوالے سے تفصیل بھی سامنے رکھی پاکستان کے حالات پر آئیں اور اس آئیم ایف کی خبر کو بھی سامنے رکھیں تو انصار عباسی صاحب جو سینئر صحافی ہیں جنگ گروپ کے انہوں نے آج ان کی طرف سے خبر بھی شائع ہوئی ہے نظام جاری رہے گا مدد بھی مکمل کرے گا وہ کہتے ہیں اہم ترین لوگ پور اعتماد ہیں اب اس سارے منظر نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک محسوس ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ اتنی زیادہ پور اعتماد نظر نہیں آتی کسی حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے لیکن تنازیات بھی جنم لے رہے ہیں اور اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں اب آئی ایم ایف کی خبر ہی کو لے لیجئے اس کے لیے کوئی پاکستان میں آپ کی ٹیم آپ کے علاوہ چندیک اور وزراء کے علاوہ بہت زیادہ لوگ آ کے بات نہیں کرتے ہیں کوئی فائنائنس کی ٹیم نہیں ہے جو بیٹھے پاکستان میں کوئی پریس کانفرنس کرے بتائے کہ کیا ہوگا اس سے آگے معیشت کس طرح بہتر ہوگی تو کیا مسلم لیگ نون کو خود ہے کچھ ایسے خدشات کے آگے حالات اتنے اچھے نہیں ہونے والے کیونکہ آپ نے کچھ وقت پہلے کانسٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کا بھی ذکر کیا تھا دیکھیں میں نے پہلے تو یہ میلٹ ڈاؤن والی بات کر میں وہ اڈریس کرنوں جو آپ نے ذکر کیا ہے بلکل میں نے اس کا ذکر کیا تھا میں نے کہا تھا کہ جس قسم کے حالات بنایا جا رہے ہیں اس میں کانسٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ایک پوسیبیلٹی جو ہے وہ ضرور وہ بن سکتی ہے اور وہ اس ناظر میں جو تھا جو کلیش جو پارلیمنٹ میں اور اگلیہ میں جو دو اداروں میں جو کلیش جو آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے یہ ڈیڈ لاک ریزول نہ ہوا تو اس کا ریزلٹ جو ہے کانسٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ضرور ہو سکتا ہے ہمارے ملکی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے میرا کہنا یا نہ کہنا اتنا ریلیونٹ نہیں ہے لیکن ہماری تاریخ ضرور ریلیونٹ ہے اس میں اور آپ اس تناظر میں اس بیک گراؤن میں اس بیک ڈراؤن میں اگر دیکھیں تو میرے جو الفاظ ہیں میلٹ ڈاؤن جو ہے وہ کوئی اتنے ریلیونٹ نہیں ہے وہ بڑے ریلیونٹ ہے میں پھر ریٹریٹ کروں گا دوسری بات آپ نے جو نے بڑی اچھی کی جو آئی ایم ایف کے سلسلے میں کی دیکھیں آئی ایم ایف نے ہمیں مل گیا یہ ریلیف مل گیا بڑی اچھی بات ہے پاکستان کی مارکٹس اس کو بڑی اچھا جو ہے وہ پریسیو کر رہی ہیں ہماری جو ریٹنگز ہیں دی ورلڈ آور جو ہے ہمارا جو جو ادھار وغیرہ ہم نے لینا ہوگا اس کی ریٹنگ جو ہے بہتر ہو جائے گی ہماری ہماری مارکٹس جو ہیں وہ ریسپانڈ اچھا کر رہی ہیں ساری چیزوں کو بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن اس یہ اس کا ایک ایسی سائٹ بھی ہے جو ہم نے خود کرنی ہے وہ کسی آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینگ نے یہ باہر سے آکے نہیں کرانی میں اس سلسلے میں آپ کی اس پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ بھو جو ہے وہ ٹیکسوں کا وہ آپ کا سیلڈیڈ کلاسز اٹھا رہی ہیں یا وہ طبقہ اٹھا رہا ہے جس کو بزلی کے بلوں کے ذریعے یا کسی اور ان ڈائریکٹ طریقے سے جو ہے ان کو ٹیکس کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں جس چیز کو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں جس چیز پر فوکس کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے یہ فوکس کہ ہمارے یہاں پر میرے ہو سکتا ہے فگرز جو ہے زیادہ کریکٹ نہ ہوں لیکن میرا اندازہ ہے کہ چالیس فیصد سے زیادہ آپ کا جی ڈی پی اگری کلچر اور ریٹیل پہ ہے اور وہ میرا حال ہے کوئی دو یا تین پرسن ٹیکس پے کرتے ہیں ہمارا ریٹیلر ٹیکس نہیں پے کرتا جو ہے ہماری اگری کلچر ٹیکس نہیں پے کرتی جو ہے اگر یہ دو سیکٹر جو ہمارا چالیس فیصد ہیں ملک کی ایکانومی کا اگر یہی پے کرنا شروع کر دیں ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بکاریوں کی طرح دنیا میں دروازے کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیوں نہیں دیتے تھوڑی سیلری کا ایک بندہ ہے گریڈ سولہ یہ سترہ اٹھارہ کا جو ہے وہ ٹیکس دے سکتا ہے سیلری کلاسز دے سکتی ہیں صحیح باتیں آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کو صحیح کرنے کے لئے سب سے زیادہ تو وہی لوگ کردار ادا کرسے جو اس سکتا ہے حکومت میں آپ کی جماعت حکومت میں بلکہ میں آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم ویڈ یو ہنڈر پرسنٹ ویڈ یو آن دس ایشو کہ یہ میں آرگومنٹ اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑھتی انٹرپشن کی میں یہ الٹیمیٹلی حکومت جو ہے اس طرف جاری ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے یہ نون فائلر کہاں دنیا میں یہ ٹرم استعمال ہوتی یہاں پہ عجیب عجیب ٹرمز بنال دی ہوئے ہیں لوگوں نے ٹائٹلز زیوم کر لیے ہوئے ہیں نون فائلر اور فائلر اور کیا نون فائلر کے لیے کوئی اور مناسب وقت پہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے مفتبہ رہی یہ نون فائلر جو پنجابی میں مفتبہ رہا ہے تو یہ اس قسم کی ختم ہونی چاہیے ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر چیز ڈاکومنٹ ہونی چاہیے اس عام آدمی اس کی قیمت ادا کر رہا ہے غریب آدمی ادا کر رہا ہے مزدور کر رہا ہے دکاندار کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ پوری نہیں کر رہے وہ حکومت جو ہے دیفنیٹلی اشور کرے گی دیفنیٹلی جو ہے اس چیز کو یقینی بنایا گی کہ اس ملک میں جو ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس ادا کریں چاہے وہ سگرٹ کی چوری کرنے والے جو ہے تین چار سو ارب چوری کرتے ہیں ٹائروں کو سمگل کر کے لاکھ بیشتے ہیں ریٹیلر جو ہے ہمارا ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ دوہزار ساتھ سو ساٹھ ارب ان کو ٹیکس دینا چاہیے صرف بھی سرب دیتے ہیں صرف بھی سرب دیتے خالص اب ان سب باتوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو بھی ٹھیک